اسلام علیکو فرائرز میرا نام ہے فیری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری سٹوریکل ویڈیوز آپ سب نے بہت ساری ہولی ورڈ موویز دیکھی ہوں گی ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان فلمز میں بجائے جانے والے سینز فیک ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے پارٹس کو کیسے بنائے جاتا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کے وہ پارٹس جو آپ نہیں جانتے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیپٹر امریکہ دی وینٹر سولجرز جن لوگوں کو ایکشن موویز پسند ہوتی ہیں انہوں نے کیپٹر امریکہ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا یہ فلم ایکشن، تھریلر اور ایڈوینچر کا پرفیکٹ کمبینیشن ہے اصل میں یہ ایک ماربل فلم ہے اور اس کی سٹوری اور کریکٹر امریکن قومی بکس سے لیے گئے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مووی کے ایکشن سینز بہت کمال کے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری فلم کمپیوٹر گرافکس کا کمال ہے اس مووی کے تمام ایکشن سینز میں گرافکس یوز کیے گئے ہیں لیکن اس کے ڈریکٹر نے اسے مزید ریلیسٹنگ بنانے کے لیے فلم کو زیادہ سینز میں کلاسک فریمنگ اور بلکل نیشنل دکھانے والی لائٹس کا اسمار کیا خاص طور پر اگر اس کے ہیلی کیریئر فالنگ سینز کے بات کی جائے تو اس میں ایڈیٹنگ کے دوران سب سے پہلے بہت ساری پکچرز کے لیئے ڈالے گئے تھے اس کے علاوہ مووی کے بہت سارے سینز ہیرو کو ایک چھوٹے سے گرین کلر کے کپڑے میں کھڑے کر کے شوٹ کیے جاتے تھے لیکن مووی میں ہمیں ایک اور ہی دنیا دیکھنے کو ملتی تھی اصل میں یہ سب گرافکس اور سپیشل ایفیکٹس کا کمال تھا اینیوی جو بھی ہو یہ سب کچھ ریلی انتریڈیبل تھا سپائیڈر مین فار فرام ہوم آج کل کے دور میں کمپیوٹر گرافکس ایڈیٹنگ اور ویڈیول ایفیکٹس کے بغیر کوئی بھی فلم بنانا تقریباً ناممکن ہے خاص طور پر کوئی بھی ایکشن مووی اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم کے صرف ایک سین کو بنانے کے لیے بھی کتنی زیادہ ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو ایکشن سینز آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہالی ووڈ کی پرو باسٹر مووی سپائیڈر مین واف فرام ہوم کے ہیں آپ بیلیو نہیں کریں کہ اس فلم کی ویڈیول ایفیکٹس ایک نہیں بلکہ دو سٹوڈیوز میں بنائے گئے تھے جن میں سونی پکچرز اور سکین لائن وی ایفیکٹس شامل ہیں اگر اس مووی کے بیسٹ سینز کی بات کی جائے تو جس میں ہیرو پانی کے اوپر سے جم کرتا ہو جاتا ہے تو یہ سین میتھڈز سٹوڈیو کے مدد کے بس بنائے گیا ایونکہ انہوں نے اس بریش ٹاور کا ایک تریڈنگ موڈل بھی بنایا تھا جس میں بعد میں دسٹرائے کر دیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس مووی میں یوز ہونے والی جو ہے وہ کمپیوٹر جنرنیٹڈ تھی لیکن یہ سب کچھ اتنا ریلیسٹیٹ لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ریول آنے میں جو بھی ہو یہ سینز واقعی کمال کے تھے آئی ایم لیجنڈ آئی ایم لیجنڈ مووی جو ہے وہ دوزہ چودہ کی بلوک بچٹر فیلم تھی یہ میسٹریز اور سٹریز سے بنی بھری ہوئی تھی اس مووی کا سب سے کریپی سین وہ ہے جس میں ایک ڈاگ فیلم کے ہیرو ونس پیک پر اٹریک کرتا ہے اور اس کے فیس کو نوش کر کھانے کوشش کرتا ہے اس سین کو دیکھ کر بہادر سے بہادر بندہ بھی ایک دفعہ تو کام جاتا ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ ڈاگ اصل میں ہے ہی نہیں بلکہ یہ انسان تھا سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے ویسے تو اس فیلم میں رکھائے جانے والے تینوں کتے ریل جنرمن تھے لیکن سین میں ہیرو پر اٹریک کرتا ہے وہ جس ایک پلاسٹک کا ڈاگ تھا لیکن جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس پلاسٹک ڈاگ کا فیس بلکہ فیلم والے کتے جیسا تھا لیکن اسے ایک شخص نے اپنے بازو کے اندر ڈالا ہوا تھا اور اس گرین کا پڑے پنائے گئے تھے تاکہ بعد میں ایسی ڈیٹ کر کے ریل ڈاگ میں بدلا جا سکے بہرحال جو بھی ہو یہ سین ریلی ٹیریفائن تھا مشن ایمپوسیبل ہمیں سے موسٹر لوگ ٹوم کروز کو جانتے ہوں گے یہ ہالی ووڈ کے سب سے ڈیری ایکٹرز میں سے ایک ہے یہ ڈینجرس ٹرک پرفارم کرنے میں ذرا بھی نہیں چکتا تھا لیکن اس نے اپنے موویز مشن ایمپوسیبل بھی جو پرفارمس دی تھی اس نے سارا دنیا کو شوق میں ڈال دیا تھا خاص طور پر اس نے اس موویز میں اڑتی ہوئے ہیلیکاپٹر پر لڑائی کرنے کا ایک سین چک کیا تھا جو اس کی زندگی کے سب سے خطرناک سینز میں سے ایک تھا اس میں ہیلیکاپٹر کے اوپر موجود تھا اور وہ تری سکسٹی ڈگری سے چٹان پر ٹرن کر رہا تھا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس ٹرن کو پرفارم کرنے کے لیے ٹوم نے نہ ہونے کے برابر سیفٹی جو ہے وہ یوز کی تھی سیفٹی پلائی نہیں بلکہ اس مووی میں یہ بہت بہت سارے ڈال لائچ سینز ہیں جو اس نے بغیر سیفٹی کی پرفارم کیے تھے ایون کی اس فلم میں ہیلیکاپٹر فلائے کرنے کے لیے ٹوم نے تین ماہ کی ہیلیکاپٹر ٹرننگ بھی لی تھی اس نے اس فلم میں اتنا اچھا ہیلیکاپٹر اڑایا تھا کہ پائلٹس کو بھی پیچھے پیچھوڑ دیا تھا حالانکہ اس کے آس پاس کے باقی تمام ہیلیکاپٹر اتنا نزدیک تھے کہ ذرا سی بھی نزدیک اس سے یہ کسی سے بٹکنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ سارے سینز پرفیکٹلی بنا لیے تھے یہ بندہ واقعی پرو ہے جوہن ویک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہالی وڈ موویز جوہن ویک کے ضرور دیکھی ہو گئی یہ بوکس آفیس کی سب سے سکسیسفل مووی میں سے ایک مانی جاتی ہے اس فلم کے کامیاب ہونے کی مین ریزن یہ تھی کہ اس کی ذاتہ سینز بلکل ریال تھے ان فلم کے ہیرو نے خود پرفارم کیا تھا اس میں ذرا سی بھی ریڈنگ نہیں تھی حالانکہ یہ ایکشن مووی تھی اور کوئی بھی ایکشن مووی کمپیوٹر گرافکس بغیر ادوری ہوتی ہے لیکن اس فلم کے آل موش سارے سینز جو ہے بلکل ریال سٹکتے آپ پوچھا لکر رنگی ہو گئے کہ اس فلم کے ہیرو کو فلمی کام کرنے سے پہلے چار ماہ کے ٹریننگ دی گئی تھی جس میں اسے مختلف قسم کی بیٹر جو ہے وہ ٹکنک سکھائی تھی وہ ایک دن میں آٹھ گھنٹے لگاتا پرائٹس کرتا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے فائٹ کرنے کے لیے جروہ کورائٹی اور ڈرائیونگ کے دوران پسٹل یوز کرنا بھی سکھایا گیا تھا اس کے علاوہ مووی کے نویلن نے بھی سارے ایکشن سین برسلی پرفارم کیے تھے اینوی جو بھی ہو یہ فلم جو ہے واقعی کما کی تھی سپائیڈر مین ہوم کمنگ اگر آپ نے سپر ہیرو موویز کی بات کی جائے تو یہ اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ آپ یہ کسی کو بھی زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی کیونکہ ان میں سب کچھ کمپیوٹر کے مدد سے ایڈٹ کیا جاتا ہے اس کے بغیر یہ فلم کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسی مووی کے بارے میں سنا ہے جو کہ ایک سپائیڈر مین پر بنائی گئی ہو لیکن اس پر کمپیوٹر گرافکس نہ ہونے کے برابر ہو سننے میں تو یہ بہت بہت عجیب لگتی ہے بھلائے سے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن یہ جو سینز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکو ریل ہیں انہیں سپائیڈر مین ہوم کمینگ مووی سے لیا گیا ہے آپ کو یار کرانگی ہوگی کہ اس فلم کے اسی سینز بلکو ریل ہے ان میں کوئی سپیشل ایفیکٹ نہیں ڈالے گئے خاص طور پر ایسے سینز جن میں سوپر ہیرو لوگوں کو بچا رہا ہوتا ہے ایسے سینز کو گرافک ایڈٹ کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا لیکن اس فلم میں ہیرو کو کیبل سے باندھ کر یہ سارے سینز کروائے گئے تھے اسے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس فلم میں کوئی سٹنڈ میٹ بھی ہائر نہیں کیا گیا تھا اس میں جتنے بھی ایکشنز اور سٹنڈ سینز تھے وہ سب اس کے ہیرو ٹوم ہولین نے خود ریکارڈ کیے تھے یہ جیلی انبیلیول بھی ہے دوزار بارہ اگر آپ ہالی ورڈ موویز کے شکین ہیں تو آپ نے ٹو تاؤزن ٹویل موویز ضرور دیکھی ہوگی یہ کیسی مووی ہے جو ہے وہ اس فلم میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے سینز موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکشنز اور نیچرل ڈیزسٹر پر بنائے گئے ہیں ان تمام سینز کو کمپیوٹر گرافک کی مدد سے کریئٹ کیا گیا تھا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کام کے لئے انہوں نے اٹر ٹائم دو سو پچاس کمپیوٹر یوز کیے تھے ان سب پر گرافیکل انفرمیشن کٹھی کی جاتی تھی اور اس کے بعد ایک سین کریئٹ ہوتا تھا لیکن یہ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ بلکل ریال ہو رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس فلم میں بہت ساری پکچرز بھی ایڈ کی گئی تھی مثال کے طور پر جس سین میں ایک ایک کرافٹ وائٹ ہاؤس کو گرا رہا ہوتا ہے اس میں وائٹ ہاؤس کی بہت ساری پکچرز ایک دوسرے کے اوپر تہہ در تہہ جوڑ کر ان پر ایفیکس دالے گئے تھے جن پر یہ پکچرز لگتی ہی نہیں لی ایسا لگتا تھا جیسے یہ بلکہ ریال وائٹ ہاؤس ہے اس فلم کی گرافکس واقعی کمال کے تھے اٹریکشن دوزو جو ہے ورشی کی بات کی جائے تو اس کنٹری کا فلم میکرز اپنی موویز پر زیادہ تر انویسٹ پر نہیں کرتے ان کی موویز سے ایوریج کلاس کی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں تیزیادہ سپیشل ایفیکٹس نہیں ڈالے جاتے لیکن یہ جو مووی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گرافکس ڈیزائن کو دیکھ کر بندہ حرار رہ جاتا ہے اس فلم کا نام اٹریکشن ہے اسی ایک ریشن پروڈیسر بونا نے ڈیزائن کیا تھا یہ ریشن کے اندر پنائی جانے والی پہلی ایلین مووی ہے اس فلم کے ٹرینر میں ایک یوج ایلین کرافٹ دکھایا گیا ہے جو کہ موسکو میں لینڈ کرتا ہے اور وہاں پر موجود بیلڈنگز بریجز اور ایون کے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ڈیسٹرائے کر دیتا ہے لیکن یہ میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ریل ہے لیکن آپ کو جان کے رانگی ہوگی کہ یہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا اس کو کیرفل ڈیزائن کیا کہ یہ بھی کچھ ریل سٹرک لگتا ہے اس کے رواہ اس فلم میں سپیس شپ کے اندر یا آس پاس کے جتنے بھی سینز ہیں وہ ان گرین کلر کے بڑے سے حیمے میں بنائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان میں ایفیکس ڈالے گئے ہیں اس فلم کا 80 فیصد حصہ کمپیوٹر جنریٹیڈ ہے لیکن پھر بھی یہ ریل سٹرک لگتی ہے